اسلام علیکم ناظرین ایک امتحان دینے والے ہیں انہی کے لئے اس ویڈیو کے لے کر آیا ہوں اوبجیکٹیو سوال ہے 50 اوبجیکٹیو کوسچن اس میں بنائے ہیں اور آپ سے بھی پوچھیں گے تو امید کرتے ہیں آپ بتائیں گے تو چلیے بلا تاخیر آپ سے بن وقت لیے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں تو السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا کوسچن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے پہلا کوسچن یہ کہہ رہا ہے کہ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی یعنی آپ کو کوسچن آسکتا ہے کہ پرویز شاہدی کی پیدائش کب ہوئی یا پرویز شاہدی کی پیدائش ہی سن بتائیے ہجری بتائیے تو آپ کو سمپلی جواب میں یہ ہوگا کہ پرویز شاہدی کی پیدائش 30 ستمبر 1910 1910 اس وی کو ہوئی ان کے بعد پھر آگے چلتے ہیں پھر کوسچن آسکتا ہے آپ کو گھما کر پرویز شاہدی کہاں پیدا ہوئے یعنی وہ جگہ کا نام پوچھا جا رہا ہے کہ پرویز شاہدی کس جگہ پر پیدا ہوئے تو جگہ کا نام یہ ہے لودی کڑا لودی کڑا ان کے بعد پھر پرویز شاہدی کا کیا پوچھ رہا ہے کہ پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا تو پرویز شاہدی کا اصل نام تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا سید قرامت حسین تھا ان کے بعد پھر آگے چلتے ہیں کہ پرویش شاہدی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا پرویش شاہدی نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا تو پرویش شاہدی میٹرک کا امتحان انیس سو پچیس اسوی میں پاس کیا تو بچوں ہم کنفیوز اس لیے ہو گئے تھے کیونکہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ ہم بک میں پر رہے تھے نا تو اس میں انیس سو چھبیس لکھا ہوا تھا لیکن کنفرم دور کر لیا گئے کہ انیس سو پچیس اسوی میں ہی اس نے میٹرک کا امتحان پاس کیا ان کے بعد دیکھئے پرویش شاہدی نے کونسی دو زبانوں میں ایم اے کی ڈگری لی اب دیکھئے پرویش شاہدی کے بارے میں کارا آیا کہ پرویش شاہدی نے کونسی دو زبانوں میں ایم اے کی ڈگری لی تو سمپلیس کا انسر یہ ہوگا کہ اردو اور فارسی اردو الگ زبان ہو گئی اور فارسی الگ زبان ہو گئی انہی دونوں زبانوں میں انہوں نے ایم اے کی ڈگری کی ان کے بعد پرویش شاہدی کس یونیورسیٹی میں زیر تعلیم تھے تو ان کا جواب ہوگا کہ پٹنا یونیورسیٹی کون یونیورسیٹی بچو پٹنا یونیورسیٹی ان کے بعد کیا ہے کہ پرویز شاہدی کی ملازمت کا آغاز کہاں سے ہوا یعنی پرویز شاہدی نوکری کہاں سے کرنا شروع کیا یعنی کہ پرویز شاہدی جو تھے اپنا نوکری کہاں سے شروع کیا تو اسلامیہ اسکول کالکاتا سے اس کا جواب کیا ہوگا بچو اسلامیہ اسکول کالکاتا سے اسلامیہ اسکول کالکاتا سے پرویز شاہدی کی ملازمت کا آغاز ہوا ان کے بعد پھر کوسٹن ہے پرویز شاہدی کس سن میں کولکاتا یونیورسیٹی کے صدر شعبہ اردو بنائے گئے تو پرویز شاہدی کس سن میں کولکاتا یونیورسیٹی کے صدر شعبہ اردو بنائے گئے تو آپ دیکھیں اس کا انسر کیا ہوگا بچوں تو بچوں پی ڈی ایپ میں نہیں اٹھ سکا تھا اسی وجہ سے اس کے لئے شعوری بولنا چاہیں گے اور غلطی ماف کیجئے گا تو پرویز شاہدی جو ہے کیا کہتے ہیں پانچ ستمبر دوہزار چھے اسوی میں وہ صدر شعبہ بنائے گئے ان کے بعد اگلا کوسٹن دیکھئے کیا کہہ رہا ہے اور اس کوسٹن کو پرانے اس پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ مجھے کامنٹ ضرور کیجئے گا کہ آپ نے کتنے کو صحیح مارا ہے اور کتنے کو غلط نشان مارے ہیں تو آپ ان سے یاد بھی کر سکتے ہیں تو چلیے پھر کوسٹن ہے ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائشی سال بتائیے یعنی کوسٹن دیکھیں کتنا گھمایا ہے بچوں کوسٹن دیکھیں کتنا گھمایا ہے کہ ڈاکٹر عبد المغنی کی پیدائشی سال بتائیے اب تو کوئی کوئی بچہ تو پورا کنفیوزی ہو جائے گا پیدائشی سال بتائیے تو دوستو یہ سوال گھما کے پوچھا ہے تو کوسٹن اس طرح بھی پوچھ سکتا تھا کہ ڈاکٹر عبد المغنی کس سال پیدا ہوئے تو یہاں کوسٹن گھمایا کیا ہے کہ پیدائشی سال بتائیے تو چلیے اس میں ٹینسنگ لینے کی کیا بات ہے آپ کا اسلامی کی ریجیننگ چینل آ چکا ہے تو اس میں ٹینسنگ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس میں سیمپلی کیا ہوگا انیس سو چونتیس اسوی میں پیدائش ہوئے ان کے بعد دیکھیں ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے رہنے والے تھے ڈاکٹر عبد المغنی کہاں کے رہنے والے تھے جواب میں ہیں کہاں کے بچوں اورنگ آباد جواب میں کہاں کے ہیں اورنگ آباد اورنگ آباد ان کے بعد دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام کیا تھا تو آپ لوگ ضرور بتائیں کیا نام تھا تو ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام عبد الرعوف تھا کیا نام تھا بچو عبد الرعوف کیا نام تھا عبد الرعوف تھا ڈاکٹر عبد المغنی کے والد کا نام عبد الرعوف تھا ان کے بعد دیکھیں کوششن ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے مدرسہ شمس الحدہ سے کون سی سند حاصل کی ڈاکٹر عبد المغنی نے